بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم زمال اینڈ ایتصال چینل میں خوش آمدید میرے ہفت سفر میں آگے آپ دیکھیں گے کہ رومی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اس کی سب کلاس فیلوز کی شادیاں ہو چکی ہیں تو وہ اس کی شادی کر دیں حالہ خورم سے کہتی ہے کہ وہ اس دھوکے سے خوش نہیں ہیں تو خورم کہتا ہے کونسا دھوکہ تو حالہ کہتی ہے کہ آپ دھوکہ نہیں ہے تو کیا ہے اگر میں آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتی تو یہ دھوکہ ہی تو ہے خورم اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو خالہ اسے کہتی ہے کہ رشتے کے بغیر کوئی عزت نہیں ہوتی آئندہ میرا ہاتھ نہیں پکڑنا یہ سن کر خورم غصے سے اٹھ کر چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں تو ہمارا یہاں ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے شاہ جہاں رومی کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ وہ صحیح سے نہیں پڑتی ہے تو اتنے میرے رئی سیمد آ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اگر میری بیٹی نہیں پڑنا چاہتی تو نہ پڑے ویسے بھی میں نے اس کی جلدی شادی کرنے کا سوچ لیا ہے شاہ جہاں روتی ہے اور کہتی ہے کہ اس طرح آنن فانہ رشتہ بچوں کو عالی تعلیم دلانا اس کا خواب ہے اور رئی سیمد اس کے آنکھوں سے یہ خواب نوچ لینا چاہتے ہیں یہ درائنگ رومی داخل ہوتی ہے تو رشتے کے لئے آنے والی خواتین اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ماشاءاللہ یہ ہے رومی تو رئی سیمد اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ یہاں کیا کر رہی تھی اسے سنبھالو اسے شاہ جہاں حالہ کو ڈانٹنے لگتی ہے حالکہ شاہ جہاں نے خود ہی حالہ کو وہاں بھیجا ہوتا ہے تاکہ یہ رشتے والے رومی کو پسند نہ کر سکیں اور حالہ کو پسند کر لیں اور حالہ سے ان کی جان چھوٹ جائے رئی سیمد اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کمرے میں داخل ہوئی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا شاہ جہاں اور رئی سیمد حالہ کے کمرے میں جاتے ہیں اور رئی سیمد حالہ کو تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم وہاں کیوں آئی تھی تمہیں کس نے کہا تھا وہاں آنے کے لئے وہ اپنی دادی سے کہتی ہے کہ اسے تائی شاہ جہاں نے کہا تھا کہ وہ کمرے میں چلی جائے یہ بات سننے کا سارے ہی حیرانوں پریشان رہ جاتے ہیں شاہ جہاں کہتی ہے کہ کیسے لوگ تھے جو رومی کو پسند کرنے آئے تھے اور حالہ کو پسند کر کے چلے گئے وہ ایک لڑکی کو دیکھنے آئے تھے اور دوسری لڑکی کو پسند کر گئے مجھے تو اپنے بیٹی کا رشتہ ایسے لوگوں میں بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ کو ہمارے ریویو پسند ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب